اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے اصل اور بڑا سرپرائز آ گیا ہے پانچ رکنی بینچ جس کے سامنے تریسٹ ایکی سماعت ہوئی اور عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر روسترم پر آئے انہوں نے قاضی صاحب کو بتایا کہ میری عمران خان سے ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن ہرگز کسی کلائنٹ اور وکیل کی یہ ملاقات نہیں تھی کیونکہ چاروں طرف پولیسی پولیس تھی پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی لہذا قاضی فائزیسہ صاحب اور پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے کے سپریم کورٹ کے اندر سماعت کر لیتے ہیں ان کا موقف لے لیتے ہیں اور ہم ان کو بھی سن لیتے ہیں بیریس علی زفر دوبارہ روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ذرا ایک بات دھیان سے کان کھول کر سن لیں حکومت آئینی ترامیم لا رہی ہے جس میں حکومت چیف جسس آب پاکستان کو یعنی آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے آپ جو کیس سن رہے ہیں اس کے ذریعے حکومت بندے خریدے گی لوگوں کے ضمیر خریدے گی لہٰذا یہ کھلم کھلا مفادات کا ٹکراؤ ہے آپ یہ کیس نہ سنیں آپ اٹھ جائیں کیونکہ یہ کیس آپ کے لیے مفید ہوگا آپ خود اپنے آپ کو نئی نوکری دے دیں گے اب یہ سننا تھا کہ قاضی کے ہوش اٹ گئے چیرے کا رنگ زرد ہو گیا قاضی کی آنکھوں میں آگ اور چیرہ اُبلنے لگا قاضی نے کہا آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے کے لیے ہم ہرگز آپ کی درخواست کو نہیں سنیں گے کیونکہ اور آپ کی صدا کو ہم مسترد کرتے ہیں اور آپ نے یہ جو بیان دیا ہے ہم اسے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنائیں گے بیریسٹر علی زفر دوبارہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب پھر ذرا سن لیں ہماری بات آپ یہ جو کیس سن رہے ہیں 63 اے نظر سانی کیس عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ آپ نے یہ جو بینچ تشکیل دیا ہے پانچ رکنی یہ درست نہیں ہے یہ غیر آئینی بینچ ہے لہٰذا عمران خان تو عمران خان میں بھی اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا ہم آپ کا بائی کارٹ کرتے ہیں آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے آپ سنا دیں آپ جو ایکسٹینشن چاہتے ہیں آپ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں ہم آپ کا مکمل طور پر بائی کارٹ کرتے ہیں اب یہ قاضی صاحب کے موہ پر ایک بڑا ایک قرارہ تھپٹ رسید ہوا ہے بیریسٹر علی زفر کی جانب سے خان نے بھی پیش ہونے سے انکار کر دیا حالکہ یہ ایک بڑی اپرچینٹی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے آپ کو پتا ہے پہلے بھی جب پیش کیا گیا تھا نیب ترامیم والے کیس میں تو عمران خان کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی تھی تصویر بھی لیک ہو گئی تھی اس کے باوجود قاضی صاحب نے بڑا بڑا رسک لیا لیکن عمران خان نے بھی انکار کر دیا اور بیریسٹر علی زفر نے بھی کہا کہ ہم آپ کی اس عدالت کو عدالت ہی نہیں مانتے یہ غیر آئینی بینچ ہے پھر ایک اور جھٹکہ ذرا سن لیں رجوع کیا گیا تھا پیپرز پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ سے کہ کے پی کے کا ایک ہلکہ ہے قومی اسمبلی کا زلہ قرم سے نیس انتیس جہاں سے انجینئر حم حمید حسین جیتے ہوئے تھے جن کا تعلق ایم ڈبلی ایم سے ہے مجلس وحدت المسلمین سے پی ٹی آئی کے یہ اتحادی ہیں ان کے ووٹوں سے یہ جیتے تھے تو ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی ہوئی تھی پیپرز پارٹی نے بھرپور فارم پینتالیس سنتالیس کے ٹھپوں کے باوجود انجینئر حمید حسین جیتے ہوئے تھے تو اب ان کے خلاف دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہوئی تھی آج سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی ہے اور ی ہوں پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گرنے سے بچ گئی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اسلام آباد تو پہلے سے سیل ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ریڈ زون کا آریہ ہے وہاں پہ تو منسٹر بھی نہیں جا سکتا اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے مکمل طور پر اسلام آباد بند ہے رات کو اسلام آباد میں ایک اہم جگہ پر بڑا اجلاس ہوا جس کے اندر تمام پولیس کے بڑے آئی جی آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی اور تمام جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے انہوں نے شرکت کی وہاں پر کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چار اکتوبر کسی بھی صورت علی امین گھنڈا پور یا کسی لشکر کو کسی کافلے کو کسی مظاہرین کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیا جائے گا یعنی ڈی چوک تو بہت دور کی بات ہے بات کی بات ہے اسلام آباد میں ہی نہیں گھسنے دیا جائے گا مکمل طور پر اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا مکمل پیک کر دیا جائے گا اسلام آباد کو پھر چاہے جو ب سختی کرنی پڑے یعنی سیدھی گولیاں ہی کیوں نہ چلانی پڑے گرفتاریاں ہی کیوں نہ کرنی پڑے جو بھی ہو جائے کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی اسلام آباد داخل نہیں ہونے دینا اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کہ برہان انٹرچینج سے آگے علی امین گھنڈا پور کا کافلہ نہیں آ سکا تھا لہذا اس دفعہ زیادہ سختی ہوگی یہی وجہ ہے کہ گھنڈا پور اینڈ کمپنی نے پلان بنا لیا ہے کہ اس دفعہ جو مختلف ٹیمیں ہوں گی جو کنٹینر اٹھانے والی مشینری ہوگی اور باقی دستیں ہوں گے وہ آگے آگے ہوں گے باقی لوگ پیچھے ہوں گے اور کسی بھی صورت ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اب چیلنج کیونکہ امران خان نے دیا ہے اور امران خان نے یہ نہیں کہا کہ رات تک نہیں پہنچ سکتے تو واپس مڑ جانا ہے بلکہ بے شک ہفتہ لگتا ہے دس دن لگتے ہیں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے لہذا یہاں پر بھی ایک بڑا میچ پڑنے والا ہے پھر ذرا اسلامباد ہائی کورٹ سے خبر سن لیں تو شاہ خان نے ٹو کے اندر جاج شاروخ ارجمن نے امران خان اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی پہلے زمانت کی درخواست آئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی قوانین کے مطابق نہیں ہے یہ نیب قوانین کے مطابق ہے تو پھر دوبارہ ایف آئی قوانین کے تحت درخواست دائر کی گئی تو وہ درخواست زمانت بھی مسترد ہوئی اب اس کو لے کر جو انہتیس ستمبر کو امران خان اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت مسترد ہوئی تھی اسلامباد ہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کی زمانت دے پھر اسلامباد کے وقلاء کے نمائندوں اور تمام تنظیموں نے مجوزہ آئینی تنظیم آئینی ترمیم کو بد نیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور وقلاء تنظیموں کے منتخب نمائندوں نے مضاہمت کا اعلان کر دیا اس سے پہلے لاہور کے اندر بھی وقلاء نے مضاہمت کا اعلان کیا تھا پشاور والوں نے بھی کنونشن بلا لیا ہے بلوچستان والوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی تحریک کا سب سے بدترین چیف جسٹس قرار دیتے ہوئے کنونشن اور آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے خلاف کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے تو یوں پورا ملک کی اور پورے ملک کے وقلاء ہی اس وقت قاضی کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسلامباد ڈسٹرک بار اور اسلامباد بار کانسل کے ذریعے سنوار کے روز لائر کنونشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر اسلامباد کی تینوں وقلاء تنظیموں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے تریسٹھ اے نظر ثانی درخواست فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ وقلاء کو اس مقدمے کے اندر فریق نہیں بننا چاہیے اور ہمیں یہ واپس لینے چاہیے تو یہ اسلامباد کا میں نے آپ کو بتایا ہے لاہور کے اندر آج تین اکتوبر سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہو گیا ہے اور حکومت پنجاب نے لاہور میں چھے دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے ہر قسم کے سیاسی اعتماعات دھرنے جلسے مظاہر اتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پبندی ہوگی اور آج جمعہ رات سے آٹھ اکتوبر تک دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ رہے گا کیونکہ پانچ اکتوبر کو عمران خان نے اعلان کیا ہوا ہے منار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر دمہ دمہ دمست کلندر کرنا ہے لہذا چار اکتوبر اسلام آباد پانچ اکتوبر لاہور کل فیصل آباد میاں والی اور بہاول پور کے اندر پاور شو ہوا لہذا عمران خان نے بھرپور طریقے سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ حکومت اب یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ دیکھو دو ہزار چودہ میں چینی صدر نے آنا تھا اس وقت بھی عمران خان نے دھرنا دے دیا تھا اب شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے تو اب عمران خان نے دوبارہ ملک کے اندر ہنگامہ برپا کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے تو یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے تو بارال معاملات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں اور طاقتوروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت عمران خان کو پاور شو نہیں کرنے دینا ہمارے پلانز کے اندر اگر کوئی بھی رکاوٹ بنا تو اس کو نشان عبرت بنا دیں گے جبکہ دوسری طرف عمران خان بھی ڈٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور پوری قوم ان چوروں چکاروں اور ان کے ہینڈرز اور سہولتکاروں کو شکست دینے کے لیے بیتاب ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا